اسفال بورٹن کے شروعات کریں گے ایدھیا کی خبر کے ساتھ جہاں پر زمین گھوٹالوں کو لے کر کے میٹنگ ہوئی ہے اور زمین گھوٹالوں کو لے کر کے سادو سنت کافی زیادہ ناراض ہیں اس کو لے کر کے انہوں نے اپنی ناراضگی جتائی ہے ایک بیٹھک بھی بلائی گئی اور گھوٹالوں کو لے کر کے ٹرس کے خلاف سادو سنت آ گئے ہیں اور میٹنگ کر سادو سنتوں نے اپنا ویرود بھی اس پورے ماملے پر جتایا ہے اور ایدھیا میں سو سہادے کے سادو سنت اکترت ہوئے بیٹھک بلائی گئی بیٹھک میں جانچ کرانے کی مانگ کا پرستاؤ پارت کیا گیا میڈیا کو بلا کر کے سادو سنتوں نے بیان بھی دیا ہے اور ٹرسیس پر گھپلے گھوٹالے کا بھی ان کے دوارہ آروپ لگایا گیا اس پورے معاملے پر جانچ کی مانگ ان کے دوارہ کی گئی بقاعدہ انہوں نے میڈیا کو بلا کر کے اس پورے معاملے پر جانچ کی بات کہی ہے مہنت گیانداز کی ادھاکشتہ میں یہ بیٹھک بلائی گئی تھی جہاں پر ایک بڑی سرکیہ میں سادو سنت پہنچے اور اس پورے معاملے کو لے کر کے بیٹھک بلائی گئی تمام مددوں کو لے کر کہ زوران اس بیٹھک میں چرچہ کی گئی ہے اور مانگ کی گئی ہے مانگ کرتے ہیں کہ ایدھا کی گریمہ اور مہمہ اور مریادہ کے بیپریت کارے ہو رہا ہے اس میں جو دلال لگے ہوئے ہیں جو برستہ چار ہو رہا ہے تو ان کی اچھے ہستری جانچ ہو اور ان پر کاروائی ہو جانچ کر کے ایدھا دوسی ہیں تو دوسیوں کو سجا مل جائے اتھوہ آروپ لگانے والے کو اپر جرمانہ لگا جائے لیکن جانچ اس کے آوستق ہے کہ جب تک جانچ نہیں ہوگا تب تک دو دور پانی الگ نہیں کیا جا سکتا تو آپ کو دادے ہیں اس پورے معاملے کو لے کر کے لگاتار وپکش دوارہ سوال کھڑے کیے جارے ہیں اب تک چار ایسے معاملے سامنے آ چکے ہیں جہاں پر بھٹالے کی بات کہی گئی ہے سنجیب حضرت ہمارے ساتھ ہمارے سامنے بات آتا ہے اسی کا حضرت جانکاری کے ساتھ جڑ گئے ہیں سنجیب یہ ایک بڑا معاملہ ہے اور چار معاملے اب تک اس پورے معاملے میں سامنے آ چکے لگاتار وپکشی پارٹیوں دوارہ سوال کھڑے کیے جارے ہیں ان کے دوارہ مانگ کی جاری کی جانچ کی جائے اب سادو سنٹ بھی سامنے آگے ان کے دوارہ بھی مانگ کی گئی ہے کہ اس پورے معاملے پر جانچ کی جائے حالانکہ ابھی تک جانچ شروع تک نہیں ہو پائی ہے سادو سنٹوں کا کیا کچھ کہنا ہے اگر اس پورے معاملے پر جانچ نہیں ہوتی ہے تو ان کا اگلا قدم کیا ہوگا سنجیب کی آز ہم تک نہیں پہنچ پاری صافتہ پر ایک بار پھر سے سمپر کرنے کی کوشش کریں گے سنجیب سے تو آپ کے بتاتے ہیں یہاں پر میٹنگز بلائی گئی سادو سنٹ ایک بڑی سنکھیا میں یہاں پر پہنچے تمام مددوں کو لے کر کے اس بیٹھک میں چرچا کی گئی ہے اور اس پورے معاملے پر سادو سنٹوں کی طرف سے کہا گیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پورے معاملے پر جانچ کی جائے اس پورے معاملے پر جانچ کرانے کے لیے انہوں نے ایک بیٹھک بلائی تھی ان کی طرف سے کہا گیا کہ اس پورے معاملے پر وہ چاہتے ہیں کہ گھپلے کی جانچ کی جائے تو آپ کو دعا دے لگاتا ہے اس پورے معاملے پر وپکشی پارٹیوں دوارہ گمبیر آروپ لگائے گئے ہیں ان کے دورا کہا گیا ہے کہ سب پورے معاملے پر بڑا گھوٹالا ہوا ہے اور سوستی زمینوں کو مہنگی داموں پر بیچا گیا ہے سب پورے معاملے پر وپاکشی پارٹیوں دورا تمام سوال کھڑے کیے گئے ہیں آپ کو تعدے کانگریس سے لے کر کے ہم آپ بھی پارٹی سے لے کر کے سپاہ نیتا ہوں نے بھی سب پورے معاملے پر سوال کھڑے کیے ہیں سنجیف ہمارے ساتھ ہمارے سمبادہ تائسی کا پوزہ جانکاری کے ساتھ جو گئے ہیں سنجیف اس پورے معاملے کو لے کر کے سادھو سنتوں میں کافی زیادہ ناراضگی صاف طور پر دیکھنے کو بل رہی ہے ایک بڑی سنخیہ میاد سادھو سنتوں نے بیٹھک بھی بلائی آگے کیا کچھ رنیتی ہوگی اگر اس پورے معاملے پر جانچ نہیں ہوتی ہے کاربائی نہیں ہوتی ہے تو آگے کیا کچھ قدم اٹھائے جائیں گے سونتے دوارہ جب بلکل آپ کو بتا دیں جس طرح سے جب سے یہ معاملہ جو ہے شروع ہوا ہے تب سے جو عہدیا کے سادھو سنت ہیں جو عہدر سے جڑے سنت ہیں عام لوگ ہیں وہ سارے لوگ صرف اسی بات کی مانگ کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے یہ بیباد ہے یہ پورا پربو رام سے جڑا ہوا ہے تو اس میں کل ملاکی جو جانچ ہونی چاہیے نسپل سے جانچ ہونی چاہیے اس میں جو ہے جو عہدیا کے سنت ہیں ان کا صاف طور پر یہ کہنا ہے کہ اس میں جو بھی دوسی ہیں چاہے جو کھلاسہ کر رہے ہیں آروپ لگا رہے ہیں یا جنہوں نے جمین بیچی ہے یا جنہوں نے کھری دی ہے اگر جو بھی دوسی ہیں اس میں پوری طریقے سے جانچ ہو جائیں اور جس میں جو دوسی ہیں ان کے کلی سے کلی کاروائی ہو لیکن اب چونکہ لمبا معاملہ چلا رہا ہے تو اب سنتوں نے بیٹک بھی کی ہے اب بیٹک نے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر جو ہے اس میں جانچ نہیں ہوتی ہے تو سادھو سنت اگلی رنڈیت بنائیں گے اور پھر جو ہے آگے ان کو کیا کرنا ہے اس میں پچار کریں گے لیکن اگر ایک بات کہا جائے کہ جو سنت ہیں جس طریقے سے اب بیٹھ کے شروع ہو گئی ہیں تو اگر اس میں جانچ نہیں ہوتی ہے کوئی کاروائی نہیں ہوتی تو پھر جائر کی بات ہے کہ سنت کوئی کڑا لے لے سکتے ہیں بلکہ تمام جانکاری کے لئے بہت بہت دھنیواز سنجیف سنت کوئی کاروائی نہیں ہوتی ہے